نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ رزق میں کم نہیں ہے برکت نہیں ہے میرے معبود نے فرمایا اچھا بھئی ایسا کرو فجر کی سنت پڑھنے کے بعد اور فرضوں کے درمیان جو یہ وقت ہوتا ہے اس وقت کے اندر ایک وظیفہ کرو تو عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا وظیفہ فرمایا سو مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم استغفراللہ حضرت علی پاک فرماتے ہیں اگر کوئی ان سنت اور فرض کے درمیان نہیں پڑھ سکتا تو علی پاک فرماتے ہیں وہ فجر کی نماز کے فوراں بعد ایک سو مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا اور وہ شخص کچھ دنوں کے بعد آیا میرے کریم کے پاس اور عرض کی یا رسول اللہ نے اتنا مال دیا اتنا مال دیا اب مار رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو تو پھر اس وظیفے پہ عمل کریں حضور کی سنت کو زندہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم